امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانی عطا فرمائے آج ہم شروع کریں گے اپنا دوسرا برج یعنی برجے سور جسے کہا جاتا ہے اور انگلیش میں سے ٹورس کہتے ہیں اور اس کا جو رولنگ پلینٹ ہے وینس جسے کہا جاتا ہے اور اس کا اردو میں سے سیارہ زہرہ بھی کہتے ہیں تو ایسے افراد جو بیس اپریل سے بیس مائی کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برجے سور سے ہوتا ہے یہ تمام ایڈکشن ویسٹرن آسٹالوجی کی بیسز پر کی جاتی ہیں اس کو آپ اپنے ایسینڈنٹ یعنی اپنے لگن یا تعلق کے مطابق دیکھیں گے اگر آپ کا ایسینڈنٹ ٹورس ہے اگر آپ کو اپنے ایسینڈنٹ نہیں معلوم تو پھر آپ اپنے اسے سن سائن کے مطابق دیکھیں گے جو میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی ہے مون سائن سے اس کا کوئی لیے نہ دینا نہیں ہے ان افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو لکی ڈے ہے وہ ان کا لکی ڈے فرائی ڈے یعنی جمعہ ہوتا ہے لکی کلر ان کا آف وائٹ اور لکی نمبر ان کا سکس ہوتا ہے اور ان کا جو لکی سٹون ہے جس کو ڈائیمنڈ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس ماہ میں سٹار کی پوزیشن کیا نظر آتی ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کمر درکرب فرسٹ جو ہے نا پہلے ہی دنوں میں آ رہا ہے تین فروری سے پانچ فروری کے دوران اس ٹائم پیرنڈ میں کوئی بھی اچھا کام کرنا علم نجوم کے حوالے سے بہتر شمار نہیں کیا گیا تو اچھے کام اس میں مت کیجئے گا اور دوسرا جو ہے وہ شرف کمر بہت اچھی پوزیشن ہے سترہ فروری سے لے کر انیس فروری تک اور سترہ فروری کو برجے سور میں تین درجے کے پر کمر کو شرف ہوتا ہے بہت اچھی پوزیشن ہوتی ہے اس حوالے سے اچھے کام کرنا بہتر شمار کیا گیا ہے پلینٹ شمس جو ہے انیس فروری کو برجے ہوت میں داخل ہوگا اور اتارہ دکتیس جنوری کو یہ ریٹرگریٹ ہوگا اور بائیس فروری کو یہ ڈائریکٹ ہوگا زہرہ دو فروری کو برجے دل میں داخل ہوگا مریخ برجے سور میں رہے گا مشری برجے دل میں رہے گا اور زہل جو ہے یہ بھی برجے دل میں رہے گا اب ہم شروع کر لیتے ہیں اپنا منتلی عرض کو سرار کی پوزیشن کیا ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کے ایسینڈنٹ یعنی لگن میں مریخ پڑا ہے اور ساتھویں گھر کو ایسپیکٹ کر رہا ہے اس حوالے سے طبیعت کے اندر مزاج کے اندر ایگریشن غصہ اور چرچڑا پن اس طرح کی سیچویشن رہے گی اور آپ نے بالکل اس حوالے سے کوئل ڈاؤن رہنا ہے اپنی طبیعت مزاج غصے کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے اس طریقے سے کوئی بھی اگر آپ ایمپورٹن کام کر رہے ہیں اس کے اندر اس طرح کی سیچویشن آتی ہے کوئی پرابلمز وغیرہ ڈسپیوٹ تو بالکل آپ نے کول مائنڈ رہنا ہے اور بالکل آپ نے اس کو اچھے طریقے سے انڈل کرنا ہے شیکنٹ اس میں آئے ہیں بہت زیادہ اس منت کے اندر ڈپریشن کے سیچویشن نظر آتی ہے آپ کے سیچویشن کے اندر خیالات پرابلمز نہ جانے غیر یقینی صورتحال اس طرح کی سیچویشن آپ کے ذہن میں رہے گی تو اس لیے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں ان چیزوں سے آپ موتات رہی گا اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جو مالی پوزیشن ہے مالی پوزیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو ان کا سیکنڈ لارڈ ہے اتارت یعنی مرکری یہ 31 جنوری کو ریٹرو گریڈ ہوگا اور یہ 22 فروری تک رہے گا ریٹرو گریڈ اس دوران آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فینانشل میٹر جن سے تعلق جو ہے وہ ریٹر کوئی ایگریمنٹ سے ہو جیسے چیک سائن کرتے ہیں کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں ان کو آپ نے بہت دیکھ کر سوچ کر سمجھ کر آپ نے ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے کیونکہ اس ٹائم میں تحریری طور پر غلطیاں ہونے کے سو افیس امکانات نظر آتے ہیں جو آپ کے لیے بات میں بہت بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں اور فینانشل پوزیشن کے حوالے سے بہت بڑی ہیوز انویسمنٹ کرنا آپ کے لیے بہتر نظر نہیں آتا اس حوالے سے اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک محدود لیول پر کریں تاکہ بہت زیادہ پرابلمز یا نقصان ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ نہ ہو سکے اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پروپٹی کی پروپٹی کی حوالے سے دیکھیں تو جو پلینٹ شمس ہے وہ انیس فروری تک دسوے گھر میں رہے گا اور ایسپیکٹ کرے گا اپنے گھر کو تو اس حوالے سے پروپٹی کے معاملات پروپٹی کی سیل پروپٹی کی پرچیز کنسکشن آف ہاؤس اس حوالے سے یہ جو ٹائم پیلیڈ ہوگا یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اس ٹائم میں پروپٹی سیل کریں گے اچھے داموں سے بکے گی پروپٹی اگر خریدیں گے تو اچھے جگہ پروپٹی خرید سکتے ہیں اور کنسکشن کرنے کے حوالے سے دیکھیں تو بھی یہ ٹائم پیلیڈ آپ کے لیے بہتر رہے گا لیکن آپ نے تین سے پانچ فروری کے دوران اس طرح کے میٹرز کو نہیں کرنا اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو ففت لارڈ ہے اتارت وہ اکتیس جنوری کو ریٹرو کریڈ ہو رہا ہے تو ان کو بہت زیادہ ایجوکیشن کے میدان میں ان کو سٹرگل کرنی پڑے گی ذہنی دباؤں کا شکار نظر آتے ہیں تو اس لئے آپ نے بھی ڈسوہارڈ نہیں ہونا اور آپ نے محنت کرنی ہے اگر آپ کا اس دوران کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو آپ نے ہر ممکن کوشش اور محنت کرنی ہے اور سیلیکٹیو کوئی پریپیشن کی کوشش مت کیجے گا کیونکہ جہاں پر یہ ریٹرو گریڈ ہوگا اور یہ پھر آپ کے لئے ایجوکیشنل پرسپیکٹی میں پرابلم کریڈ کر سکتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی محبت کے معاملات محبت کے معاملات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا فیف لارڈ ریٹرو گریڈ ہوگا اکتیس جنوری سے تو اس دوران کمیونکیشن پرابلم ہو سکتی ہے کمیونکیشن گائب کمیونکیشن میس انڈسٹیننگ ہو سکتی ہے ان کے اور ان کے محبوب کے درمیان تو اس وجہ سے محتاط رہی گا کوئی ایسی بات کوئی ایسی گفتگو کوئی ایسا ایٹیٹوڈ مت اپنایئے گا جس کی وجہ سے آپ کے اور محبوب کے درمیان جو ہے وہ پرابلم یا بریک اپ کی سیٹویشن پیدا ہو سکے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے میریج کی میریج کے حوالے سے دیکھیں تو سیونتھ ہاؤس کا جو لارڈ ہے وہ اپنے ہی گھر کو ایسپیکٹ کر رہا ہے اور یہ بہت پوزیٹیو ہے لیکن جہاں پر آپ نے شادی کے معاملات نکاح منگنی اس طرح کے معاملات کے اندر ایگریسیب نہیں ہونا اپنے ایچیٹیوڈ کو بلکل بھی آپ نے غصے میں نہیں آنا بلکل پول مائنڈڈ طریقے سے آپ نے ان چیزوں کو طے کرنا ہے اور شادی کرنا بہتر رہے گا نکاح کر سکتے ہیں منگنی کر سکتے ہیں اور اگر ان چیزوں کے دوران کوئی بھی اس طرح کی سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے جو تنازے والی ہو تو کوشش کرنا آپ نے بلکل اس کو کوئل مائنڈڈ طریقے سے آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کی بزنس کی بزنس کے پوائنٹ آف یو سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مہینہ ان کے لئے اچھا رہے گا لیکن انویسمنٹ کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ موتاعت رہنا پڑے گا کیونکہ سیکنڈ لارڈ جو ہے وہ ریٹو گریڈ ہوگا بائیس فروری تک بہت بڑی انویسمنٹ نہیں کرنی یا کسی کو پیسے نہیں دینے تو یہ پرابلم ان کے لئے گریڈ ہو سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراج جو فورن میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اگر ہم دیکھیں تو نومے گھر کا مالک دسویں گھر کے اندر گیا ہوا ہے اور لینٹ جو ہے وینس مرکری سن اور جو ہے سیٹرن یہاں پر موجود ہے فورن میں ان کے لئے جانا بہتر رہے گا اور وہاں پر عزت نام مرتبہ کما سکیں گے اس حوالے سے ان کے لئے یہ ٹائم پیلیڈ اچھا رہے گا امیگریشن کے پوائنٹ او ویو سے اگر ہم دیکھیں تو بھی یہ ٹائم پیلیڈ ان کے لئے بہت اچھا نظر آتا ہے اور اگر ہم ان کی جوپ کے حوالے سے دیکھیں تو جوپ کے حوالے سے یہ بہت اچھا ٹائم پیلیڈ رہے گا میکسیمم ان کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور جوپ کے معاملات بہتر ہیں جن کے پاس جوپ نہیں ہیں ان کو جوپ مل سکتی ہے جن کی جوپ کے حوالے سے پرموشن یا گریڈیشن یا اپنی من پسند کوئی ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی یہ بہت اچھا ان کا ٹائم پیلٹ چل رہا ہے تو اس حوالے سے یہ مہینہ ان کے لئے کیسا رہے گا وہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا اور میں یہ کی پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں مناتا تاکہ آپ لوگوں کو رہنمائی مل سکے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا خدا فکر